مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں دکھی ہوتا ہوں یا مجھے کسی سکھ کی آشا ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پرمپیتہ پرماتمہ کا ساتھ میرے لیے وہ سب چیزیں دے گا جو مجھے اب ایک شاہش لے میں نے بڑا مگن ہو کر کے کہا رہے تھے ساتھ پکڑ لو میرا ہاتھ پکڑ لو میرا ٹھیک ایک چھوٹے بچے کی طرح ایسے جیسے چھوٹا بچہ بلکل اپنی ماتا کا ہاتھ پکڑتے ہی پرسن ہو جاتا ہے جرہا سا اور اس کے ہاتھ جرہا سا چھوٹ جائے جرہا سا چھوٹ جائے آپ تو سب اس دور سے گزریں جرہا سا بچے کا ہاتھ چھوٹ جائے تو وہ بلکل پریشان ہو جاتا بوری طرح سے ادھر ادھر ڈھونٹا ہے گھومتا ہے چیکتا ہے اس سمیں اس کو اپنے اچھی سے اچھی وستو بھی اس کے سامنے رکھی جائے تو اچھی نہیں لگتی کتنی بھی اچھی سے اچھی وستو رکھ دیں اس سمیں اس کو کیول اپنی ماں کا ہاتھ ہی چاہیے اور گودی میں آ کر کے کیا پرسنتہ اس کو ملتی ہے ایک چھوٹا سا اودھارن ہے ہمارے سامنے لیکن وہ ملتی اپنی اصلی ماں کے پاس آ کر کے ہی ہے کوئی اس کو کہہ دے یہ تمہاری ماں کا ہے نا یہ نہیں ہے کوئی اور ہے ارے یہی ہے نہیں بھئی یہ نہیں ہے چاہے کتنا بھی چھوٹا بچہ ہو اپنی ماں کا کو پہچانتا ہے اور واسطکتہ یہ ہے کہ اصلی ماں کا پاس آ کر کے اس کو وہ پرسنتہ ملتی ہے ٹھیک وہی پرسیتی پرم پتہ پرماتمہ کے ساتھ بھی ہے اکثر ہوتا کیا ہے کہ میں پرماتمہ کا ساتھ پرماتمہ کا ہاتھ دونوں پکڑ کر کے اپنی نظروں میں تو بیٹھا ہوں کہ میں نے پرماتمہ کا ساتھ لے لیا میں نے پرماتمہ کی اپاس نہ کر لی میں نے بھگوان کا بھجن کر لیا لیکن واسطکتہ میں وہ میری اصلی ماں تھا جیسے نہیں تھی وہ بچے کے لیے ویسے جدی آپ نے اس اصلی پرم پتہ پرماتمہ کا ہاتھ نہیں پکڑائے تو وہ آنند آنے والا نہیں جو اس بھجن کے مادیم سے میں احساس ہو رہا تھا اور آج اگر میں اس چرچہ کو اس روپ میں کروں کہ واسطور میں آج اگر ہم اپنے جیون میں یا ایک عام آدمی ہم اپنے لئے چرچہ نہیں کرتے اپنے لئے کی مطلب جو بھی ایک common ایک سامانے روپ سے ماننے جانے والی بات ہے اس روپ کی چرچہ کروں تو وقتی بہت تیجی سے بھگوان کے نکڑ جاتا ہے اور بہت تیجی سے واپس لوٹ آتا ہے کچھ نہیں ہوا جی کچھ نہیں ہوا دس دن گئے لگاتار بیس دن گئے لگاتار کچھ نہیں فرق پڑا تھک جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے کیوں کارن کے والے ایک ہے واسطور میں جو عیشور ہے اس کے پاس تو وہ گیا ہی نہیں اس کو تو اس نے جانا ہی نہیں بینا عیشور کے ہی کسی کے چکر کاٹ کر کے کسی کے درشن کر کے کسی کو چڑھا کے واپس آ گیا تو وہ بھلا وہ سکھ کہاں سے ملنا تھا جو اصلی ماتا کے پاس بیٹھ کر کے ملتا ویسے تو جب بھجن چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا بھجن سنتے رہے ہیں بھجن سنتے رہے ہیں بڑا سنگیت اچھا لگتا ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں پروچن جو ہے وہ تو ہے تھوڑی سی جیسے بھوجن کے بعد آپ مشتھان لیتے ہیں اور بڑا آنند آتا ہے اس میں حلوے میں جب شادی وغیرہ میں جاتے ہیں پارٹی میں تو وہ جو آنند تھا نا بعد والا وہ تو آپ نے پہلے لے لیا اور بعد میں سوخا والا تو بھجن کے بعد میں پروچن کا آنند آئے گا کہاں سے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر میں میرا پریاس رہے گا کہ ہم کچھ اپنے جیون کے سمندی مول چرچہ کو کریں دو دن کا افسر ہے کچھ چرچہ کرنے کا تو کچھ وشیش جاننے کا پرتن کریں میں اکثر اس چرچہ کو کیا کرتا ہوں کہ جیون میں ایک چیز کو ضرور جاننا چاہیے اور اس کے ساتھ جڑی بھی باقی دو چیزوں کو ضرور جاننے نہ چاہیے پہلی چیز میں میں کون ہوں دوسری چیز مجھے کس نے یہاں پر بھیجا ہے اور کس لیے یہاں پر بھیجا ہے میں یہاں کرنے آیا کیا ہوں اگر یہ دو چیزیں مجھے نہیں معلوم ہیں تو اس دنیا کو جو آنند مجھے آنا چاہیے واسطم میں وہ آ نہیں پاتا میں جیون بھر یہی سوچتا رہ جاتا ہوں میں ہوں کون میں ہوں کون میں کس لیے آیا ہوں اکثر تو ویسے سوچنے کا سمیں بھی نہیں مل پاتا جیون بھر ہماری جندگی اتنی تیجی سے دوڑتی ہے کہ اس بات کو سوچنے کا سمیں افسر مل نہیں پاتا لیکن میں اس بات کو اس پرکار سے کہتا ہوں کہ ہمارا جیون جب بھی کسی ویچار کو آگے بڑھانے کے لئے چلتا ہے تو وہ ایک شیلی کہلاتی ہے اس کی شیلی کا نام ہے پرشنوطر شیلی پہلے پرشن پیدا ہوتا ہے پھر ہم اس کا اتتر ڈھونڈنے کے لئے پرتن کرتے ہیں اور یہ جب پرشنوطر شیلی ہے یہی جیون میں گیان کو پرابت کرنے کے لئے سب سے اتم اور اکماتر طریقہ ہے باقی نہیں ہے اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کے کہ یہ پرشنوطر شیلی کا جو ویدھان ہے یہ کوئی شیلی ریشی مونیوں نے بنایا ہوا ایسا نہیں ہے یہ پرامپتہ پرماتما کا بنایا ہوا ویدھان ہے اور یہ آرم کب ہوتا ہے میرے اور آپ کے جیون سے آپ کو معلوم ہے جی کوئی بتا پائیں گے آپ میں سے میرے جیون میں نریندر جی پرشنوطر شیلی آرم کہاں سے ہوتی ہے جب بالک جنم لیتا ہے تو تتکال سنسکار ہوتا ہے جات کرم سنسکار پتہ بالک سے پوچھتا ہے دیکھو کیا پوچھتا ہے بالک کو معلوم نہیں ہے نہ وہ اتر دے سکنے کی پرشتیتی میں ہے لیکن بالک سے پوچھتا ہے پتہ تم کون ہو پتہ پوچھ رہا ہے بالک سے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو وہیں سے شروع ہو گیا پرشن تاکہ بالک کو احساس ہو کہ اس کو یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے بچپن سے پیدا ہوتے ہی پہلا اکشر جو اس کو بولا جاتا یہ بولا جاتا ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو بچہ معلوم ہے نہ سمجھ پا رہا ہے ہو سکتا ہے سمجھ رہا ہے لیکن اتر دینے کی پرشتی میں تو بچہ نہیں لیکن اس کے ہردے میں وہ سنسکار روپیت کر دی آرام سہی کہ تم کون ہو یہ جانو کہ تم کون ہو اس لئے آج کی چرچہ میں ہم تھوڑی سی چرچہ یہ کریں گے کہ ہم ہیں کون آئے کیوں ہیں کہاں سے آئے ہیں آگے کہاں جانا ہے ایک یاتری کی طرح سے ہے نا ہم سب لوگ نہ جانے کتنے یاتری روزانہ یہاں سے چلے جاتے ہیں نہ جانے کتنے یاتری روزانہ آ جاتے ہیں اور ہم بھی ٹھیک اس یاتری کی طرح سے اس سے زیادہ اور اس سے کم بلکل بھی نہیں ہیں اس لئے آؤ اس یاتری کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری ضرور کریں تھوڑے سی انش میں میں انت میں یہ جو کے ویشے میں بھی کچھ چرچہ رکھنے کا آپ کے بیچ میں پرتن کروں گا میں کوئی نئی بات کہنے کی پرسیدی میں بلکل بھی نہیں ہوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں آپ سبھی مانو بھاؤ انہیں انیک سسنگوں کو سنائیں انیک بار انیک اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر ودوان آپ کے بیچ میں آئے ہیں انہوں نے اتینت مدھور سسنگ کی گنگا بہائی ہے آپ کے بیچ میں اور آپ نے اس کا آنند لیا ہے اس لئے میں کسی بھی نئی بات کو کہنے کی پرسیدی میں آپ کے بیچ میں ہوں نہیں انہی باتوں کو ایک نئے سیرے سے نئے روپ میں نئے طریقے سے پھر سے ایک بار ریکال کرنے کے لئے جس کو کہتے ہیں آپ ریپیٹ کرتے ہیں ایک بار اپنی باتوں کو دوبارہ سے یاد کرنے کے لئے ہم اس کی چرچہ کو کر رہے ہیں سسنگ اسی چیز کا نام ہے سسنگ میں آپ نے جتنی باتیں سنی کہ آپ نے آج پہلی بار سنی تھی ایشور کا ساتھ پکڑنا چاہیئے کہ آج نے آپ نے پہلی بار سنا نہیں سنا نا جانے کتنے سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں ایشور کے نکڑ جانا چاہیئے کہ آپ نے پہلی بار سنا نہیں سنا ستے بولنا چاہیئے ستے میں کتنا آنند ہے کہ آپ نے پہلی بار سنا نہیں سنا ہجاروں نہیں لاکھوں بار سنا ہوگا پھر بھی کیونکہ ہم منوشے ہیں اور منوشے کی پرورتی ہی ہوتی ہے بھولا دینے والی لگاتار بھولانا ہمارا کام ہے اس لیے ایک بہت اچھے مہا پروشی ہوئے کتھا میں انہوں نے اچھی اچھی باتیں کہیں ہیں لیکن کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس پرکار سے روزانہ صبح نہانا ضروری ہے آج میں پورا دن جیا ہوں پورا دن میں گھوما ہوں دھول مٹی نہ جانے کتنی کتنی چیزیں میرے شریر پر پڑی ہیں اگلے دن جب میں تک نہ ہوں گا نہیں تب تک میرے اندر وہ تاجگی کا احساس مجھے نہیں ہوگا اس لیے مجھے روزانہ نہانا چاہیے اب کوئی کہے بھلا آدمی ارے بھی یا کل بھی تم پانی سے نہ ہیتے آج بھی تم پانی سے نہ رہی ہے کیا فائدہ کل پڑھ سو پھر ہاں بھئی ہاں کیونکہ رات دن میرے جیون کے اوپر میرے شریر کے اوپر دھول مٹی لگاتار پڑتی رہتی ہے اس لیے اس کو دھولنا لگاتار ضروری ہے تو وہی آگے ایک بات کہتے ہیں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ دھول اور مٹی جب شریر پر پڑتی ہے ویکتی کے تو اس کے لیے اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اور محنت کر کے کوئی اپنے شریر پر دھول مٹی ڈالتا بھی نہیں ہے اسے کوئی مرک ہی کہے گا کہ آپ باہر جان بوجھ کر کے گندہ ہونے جاتے ہیں بولیے جی کہ جاؤں چلی تھوڑی سی مٹی ڈالنوں کل تو نہ نہیں ہے تھوڑی سی دھول ڈالنوں نہ نہیں ہے نہیں ڈالتے نا اپنے آپ پڑتی ہے اس میں آپ محنت نہیں کرتے ہو بالکل بھی آپ چاہتے بھی نہیں وہ پڑے پڑتی ہے اسی لیے لیکن جب اسے دھونا ہوتا ہے تب آپ کو ویشیش محنت کرنی پڑتی ہے تب وہ اپنے آپ دھولتی نہیں ہے ٹھیک سنسکاروں کی بھی یہی پرسیتی ہے جو میرے جیون میں انیتر عادتیں لگاتار آتی جاتی ہیں میں چاہتا نہیں کہ وہ آئیں لیکن سماج کا کچھ باتا ورن اس پرکار کا ہو چکا جھوٹ بولنا گلت تولنا بے ایمانی کرنا سوتا ہی کہیں نہ کہیں ہو سا جاتا ہے اپنے آپ ہو جاتا ہے ماحول کو دیکھ کر کے ہو جاتا ہے ایک دکندار سے میری بات ہوئی ہمارا ستسنگ تھا پتنی دھیان شاید اشوک ویہر آر سماج میں تو میں نے کرم اور فل کی بات رکھی ان کے بیچ میں انہوں نے کہا بینے جی میں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں میں انہوں نے کہا جی بتائیے تو بولے بعد میں پوچھوں گا ستسنگ کے بعد بات چیت ہوئی بولا بھائی سب بات یہ ہے سچ بات یہ ہے کہ میں بالکل ایماندار تھا میں اپنی دکان پر جب بیٹھتا تھا سمان تولتا تھا لوگوں کو دیتا تھا تو بالکل ایمانداری سے دیتا تھا اب جب ایمانداری سے دیتا تھا تو سو روپے کی چیز میں ایمانداری کا دس پندرہ روپے رکھ کر کے ایک سو پندرہ روپے میں می PBW دے دیتا تھا اب سمان چیز سیم چیز جو ہے پڑوسی والا دکاندار جو ہے ایک سو پانچ روپے میں دے دیتا تھا اب میں یہ سوچتا تھا ایک سو پانچ میں دیتا کیسے لوگ کہتے تھے جی وہ تو ایک سو پانچ میں دے رہا ہے اب وہ تھوڑی بوتی کم تولتا تھا تھوڑا لفافہ موٹا رکھتا تھا کیا رکھتا تھا اپنا ماردین تو وہاں سے نکال لیتا تھا اور میں جو ہے یہ سوچتا رہ جاتا تھا تو میں نے بینے جی سچ بات بتاؤں اب میں رو جانا جھگڑا کیا کرتا اس سے جا کے تو کم کیوں تولتا ہے میں نے بھی ایک سو پانچ میں دینا شروع کر دیا اب اس کا اتر میرے پاس بھی نہیں تھا کہ میں کیا بتاؤں آپ سے کہہ راجی اگر میں ایک سو پانچ میں نہیں دوں گا تو میری تو مال ہی نہیں بکے گا اور میرا مال نہیں بکے گا تو میں گجارہ کیسے کروں گا اب یہ بتاؤں میں ایمان ناری سے کیسے جیوں یہ بتاؤں اچھا دیکھنے میں پرشن اچھا لگتا ہے ٹھیک لگتا ہے میں کبھی کبھی اس پرشن کا دوسرے طریقے سے اتر دیتا ہوں آپ کو آپ سب ہی گرہستی کا جیون جیتے ہیں اور انیک دکانوں پر آپ کا اکثر جانا آنا ہوتا ہے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس دکان پر آپ کو الگ 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 ریٹ ملتے ہیں اور جس دکان پر آپ کو فکس ریٹ ملتا ہے آپ کو ٹھیک دکان کونسی لگتی ہے کیوں لگتی ہے اس نے تین سو بولا دو سو میں دے دی سو روپے کا منافع آپ کو ہو رہا ہے اور وہ دھائی سو بول رہا ہے کہہ جب یہ ایک روپے بھی کم نہیں کروں گا ایک روپے بھی کم نہیں کروں گا وہ ٹھیک کیوں لگتی ہے آپ کو ویچار کر کے بتانا کہ وہ ٹھیک کیوں لگتی ہے آپ کو میں آپ کو اتر دوں گا جو جس چیز کے لئے میں کھڑا ہوں وہ پھر بہت دو وہ ٹھیک آپ کو اس لئے لگتی ہے کہ آپ کا یہ وشواس ہو جاتا کہ یہ سچ بول رہا ہے اور دو سو تین سو کی دو سو کی لینے کے بعد بھی آپ کے من میں شنکر آ جاتے کہ یہ ہو سکتا جی میں پونوں دو سو میں دے دیتا ہے آپ کی بہو ساتھ میں تھی اس نے دو سو میں سودا کر لی آپ اسے گھر تک ڈانٹتے بھی آئے تینوں پتہ ہی نہیں سیئے تھے ڈیڑھ سو چھو دیندہ میں پہلی کئی بار لیندی رہی ہیں آپ وہ بیچاری سمجھ نہیں باری اگلی بار اس نے سوچا سوا سو میں یہ جو سنشے ہے یہ اس دکاندار کے پرتی آپ کو کبھی بھی اچھی رائے بنانے نہیں دے گا اب دوسرے پہ چلتے ہیں جس نے آپ کو دو سو دھائی سو بولا دھائی سو میں ہی دیبھین جی دیکھو لینا ہو تو لیلو ریٹ تو میرا یہی ہے یہ پسند نہ آئے تو الگ بات ہے آپ کیا کہتے ہو بلکل بحث نہیں کرتے سمجھ آپ کا زیادہ بچتا ہے اس کے پرتی وشواس آپ کا اور بڑھ جاتا ہے اور من میں بھی تسلیہ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک چیز لے کے آئی ہوں ریٹ میں بارگننگ نہیں کری اب بتاؤ یہ سچ کی جیت ہے یا جھوٹ کی جیت ہے بولو ہے جی کیسے جھوٹ کی جیت ہے بولو دیکھیں بہن جی مارجن رکھنا دکاندار کا دھرم ہے اگر وہ نہیں رکھے گا تو وہ تو گر بڑ ہو جائے گی بات وہ نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے آپ کا وشواس کیوں جمع کیونکہ وہ سچ بول رہا جتنا لینے مارجن اتنا لے رہا ہے لیکن دوسرے والا تو حساب ہی نہیں ہے کہ کوئی سمجھدار بیچارہ آج جالا جاتا تین سو دے رہے ہیں دیکھ لو جی دس روپے کم کر دو وہ بیچارہ دس روپے کم میں لے آتا خوش ہو جاتا وہ تو لٹتا نا تو وہاں پہ وشواس خراب ہوا تو بندوں میں جیس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کیول ایک کہ جو سسنگ میں بیٹھنے کا ہمارا کارن وہ یہی ہے کہ سسنگ کے ایک سبتہہ کے دوران ہم سابتہی سسنگ کی چرچہ کر لیتے ہیں سابتہی سسنگ کے دوران ایک سبتہہ بیٹھ جاتا ہے اس ایک سبتہہ کے دوران ہمارے ذہن پر دلوں پر نہ جانے کتنی چیزوں کا کچھرا کورا پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پھر میں سسنگ میں آٹکے بیٹھتا ہوں پھر میں چار گھٹنائیں سنتا ہوں پھر میں دو بھجن سنتا ہوں پھر میں پریڑک ہاں بات تو ٹھیک ہے نہیں کرنا آج سے بند پھر سوموار کو کچھ کم کیا منگلوار کو تھوڑا جاتا کیا شنیوار آتے آتے ساری بات بگڑ گئی سنڈے کو پھر سے آ گیا سسنگ میں چیزیں آپ کو چاہے کہیں چلے جائیں گھوم پھر کر کے سننے کو وہی ملیں گی نہیں کہیں سے ملنے والی نہیں ہے نیا تو میرا ویوہار ہے اگر میں اس کو پریورتیت کر لیتا ہوں تو میرے لئے وہ نہیں ہے اور نہیں پریورتیت کرتا تو سارے سسنگ ایسے ہی آئیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے تھوڑا سا ادھارن دینا پڑے گا میں کون ہوں میں شبد جس کے لئے پریوک کیا جارہا اس کا نام کیا ہے کتنا سرل اتر دیا میں جو ہوں میں آتما ہوں یعنی یہ شریر میں نہیں ہوں اس کا مطلب یہ سپشت ہے دیان دیں جیے گا میں یہ شریر نہیں ہوں کیوں شریر نہیں ہوں میں دن بھر بولتا ہوں میری اونگلی میں درد ہے میرے سر میں میرے پاؤں میں درد ہے میرا شریر بہت درد کر رہا ہے اب میں بار بار بول رہا ہوں میرا شریر میری اونگلی میری آنکھ میرا ہاتھ اس کا مطلب یہ تو میں نہیں ہوں کوئی اور ہے تو وہ ہے کیا ہے جی آتما آج اس کو سپشت کر کے جائیے گا اس میں پھر کبھی بھرم نہیں پیدا ہوگا اور اگر اس میں بھرم نہ پیدا ہوا جیون کا آنند بڑھ جائے گا آپ کے گھٹے گا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی